کل سے ہم سب میڈیا پر ایف ایٹی ایف نامی چیز کی بازگشت سن رہے ہیں آخر یہ ایف ایٹی ایف ہے کیا؟ گریب لسٹ سے کیا مراد ہے؟ پاکستان کا اس سے کیا لینا دینا ہے؟ تو سنیے ایف ایٹی ایف فنانشل ایکشن ٹاسک فورس کا مخفف ہے یہ دہشتگردی اور منی لانڈرنگ روکنے کا ایک علم ادارہ ہے یہ ادارہ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، فرانس، اٹلی، جرمنی اور جاپان نے مل کر جو دہشتگردی اور منی لانڈرنگ کے خلاف عالمی امن میں تعبون نہیں کرتے اس ادارے کی ذمہ داری ہے کہ یہ حکومتوں کو ایسے اقدامات اور قوانین تجویز کرے جن پر عمل پیرا ہو کر تمام ممالک اپنے مالی معاملات میں شفافیت لاسکیں اور منی لانڈرنگ اور دہشتگردی کی مالی معاملات کا صدے باب کرسکیں تجویز کی اگر اقدامات پر ہونے والے عمل درامت کی بنیاد پر ادارہ ممالک کو تین کٹیگریز میں تقسیم کرتا ہے بلیک لسٹ، گری لسٹ اور وائٹ لسٹ بلیک لسٹ ممالک پر ایسی پابندیاں آئیت کر دی جاتی ہیں جس سے ان کی بیرونی سرمایہ کاری رک جاتی ہے نیز ان کے بینک بین الاقوامی کاروبار کے حقوق سے بھی محروم کر دی جاتے ہیں اور ان کی ائر لائنس پر پابندیاں لگا دی جاتی ہیں اس طرح یہ ممالک معاشی طور پر تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں اس وقت دنیا میں دو ممالک بلیک لسٹ ہیں جن میں ایران اور شمالی کوریا شامل ہیں گری لسٹ میں موجود ممالک کو کچھ حد تک مالی معاملات چلانے کی اجازت ہوتی ہے لیکن ان کی بین الاقوامی ٹرانزیکشن پر کڑی نگاہ رکھی جاتی ہے گری لسٹ ممالک کو بین الاقوامی کاروباری ادارے، مالیاتی ادارے اور بینکس مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں پاکستان دوہزار اٹھارہ سے گری لسٹ میں تھا لیکن اب ہم جلد ہی گری لسٹ سے باہر آنے والے ہیں وائٹ لسٹ ممالک کو ہر قسم کے کاروبار، مالی معاملات اور ٹرانزیکشن کی ازادی ہوتی ہے اور بین الاقوامی طور پر ایسے ممالک کو اعتماد کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے نیز سرمایہ کار پورے اعتماد کے ساتھ یہاں سرمایہ کاری بھی کرتے ہیں حضرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا پتن دبا دیں